ملالا لولیدہ آیا چلیا بھر بھر بسا ملالا لولیدہ آیا چلیا بھر بھر بسا ملالا لولیدہ سلام علیکم ناظرین حراز میوزک سینٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دربار سیکسر اور 22 رجب کو جو لنگر تیار ہوتا ہے وہ کیسے تیار کر جاتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کون کون سے محجات مکس کیے جاتے ہیں تو ناظرین ساب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پوری سیکسر اور کی نیو دھمالیں آپ کو اس چینل پر ملیں گی اور دربار سیکسر اور کی ہسٹری بھی جی تو ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دیگو میں جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے لنگر ابھی اس وقت جو ہے تیسی گھی میں گھوڑ تقسیم کیا گیا ہے مکس کیا جائے اور اسے شیرہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جب یہ شیرہ تیار ہو جائے تو اس میں مکس کر دیے جائیں میواجات تو ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے ہم آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کریں گے دربار سیکسر اور پکنے والے ساو من لنگر میں مکس کیے جاتے ہیں میواجات تو اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے دلیا گندم کا وہ مکس کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ گری بھی مکس کی جاتی ہے اور خوشک خجور اس میں مکس کی جاتی ہے اور دیگر جو میواجات ہیں جیسے بادام اکھروٹ پیستہ یہ جات چیزیں کیونکہ مہنگی بہت ہیں تو وہ اس میں تھوڑی تھوڑی مقتدار میں وہ بھی مکس کی جاتی ہے بڑا ہی لزیز لنگر ہوتا ہے اور یہ جو لنگر تیار ہوتا ہے اس میں مکامی لوگ اور باہر کے جو ظاہرین ہیں اور عقیدت نام دیسکسر اور صاحب کی وہ حصہ لیتے ہیں اور یہ تمام لنگر کی جو ہے وہ ٹونیٹ سے یہ لنگر تیار کیا جاتا ہے یہ تقریباً سوہ ساو من لنگر ان تین بڑی دیگوں میں تیار کیا جاتا ہے اور مکامی لوگوں اس میں بہر سے لوگ اس لنگر میں اپنے حصہ ملاتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں تو یہ لنگر جو ہے وہ رات ساری جو ہے جاری ہوتا ہے اور سینکوڑا فراد اپنی خدمات سار انجام دیتے ہیں زیادہ تار بزرگان ہوتے ہیں اپنی خدمات سنجام دینے کیلئے کیونکہ بزرگان ہی بہتر چلاتے ہیں یہ ناظرین تقریباً سردیوں سے سلسلہ چلا رہا ہے اس لنگر کا ہر سال یوم شہادت حضر سکھ 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 آمد اللہ علیہ باعث رجب کو یہ لنگر تیار کیا جاتا ہے اور ملک بھر سے ظاہرین تشریف لاتے ہیں تاکہ یہ لنگر پکتا ہوا دیکھ بھی سکھ رہا ہے یہ لنگر تیار ہو جائے تو وہ اپنا حصہ دے سکے تو سگیوں سے یہ سلسلہ چگہ آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھو کی یہ تین بڑی دیگوں میں لنگر تیار کیے جاتا ہے تقریباً رات ساری یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صبح کی نماز کے وقت یہ لنگر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اور اسے جو ہے بند کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لنگر اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے ٹھوڑے لنگر بہت گرم ہوتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو آگے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ اگلے دن تقسیم لنگر کرنے سے پہلے بہار ایکتر اگرہ سکسرہ صاحب گوصل دیا جاتا ہے اور رسمی تاج پوشی کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے کافی لوگ اور دور بھر سانوالے ظاہری اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں حضرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لنگر تیار ہو رہا ہے اور خلیفہ صاحب بھی موجود ہیں نگرانی کر رہے ہیں لنگر کی یوم شہادت حضرت سکسرور رحمت اللہ علیہ کے موقع پر مزار اکدس کو گوصل دیا گیا ہے وہ گوصل دینے کے بعد رسم میں چادر پوشی کی گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عقیدت مندو کی کافی تعداد موجود ہے اور لوگ جو ہے ملک بھر سے اس رسم میں شریف ہونے کے لئے تشریف لاتے ہیں مقامی لوگوں سمیت کافی افراد اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رسم میں چادر پوشی ہو رہی ہے اور جو ہے یہ چادر ہاتھ کی کڑھائی سے تیار کی گئی ہے عقیدت مندوں کی جانب سے اور سالہ سال یہ جو ہے محنت کر کے چادریں تیار کی جاتی ہیں تک کہ اس دن عقیدت مند آ کے مزار اکدس پر یہ چادر چڑھائیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں تو ناظرین آپ دیکھ رہیں کہ اس وقت رسم میں چادر پوشی ہو رہی ہے اور بڑی بہترین یہ چادر ہے ہاتھ کی کڑھائی سے یہ تیار کی گئی ہے تقریبا لاکھوں میں اس کی قیمت ہوگی کیونکہ یہ بزاروں میں تو ایسی چادریں ملتی نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چادر پر ذلفکار تلوار کا عقش جو ہے وہ بنایا گیا عقص اور بہترین کڑھائی ہوئی ہے ہاتھ سے یہ تیار کردہ چادر ہے اور اس وقت رسم میں چادر پوشی چاری ہے اور ایک اور چادر بھی ایک عقیدت مند کی جانب سے آ گئی ہے اور وہ بھی جو ہے مزار اقدس پر چادر چڑھائی جائے گی ویسے تو پورا عورسی لوگ چادریں چڑھاتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اضعار کرتے ہیں لیکن اس وقت جو چادر پوشی ہوتی ہے یہ اپنا جو ہے مقام رکھتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہترین جو چادریں وہ چڑھائی جا رہی ہیں مزار اقدس پر اور رسم چادر پوشی کے بعد رسم تاج پوشی ہوگی اور آخر میں دعا کی جائے گی تو دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل مکمل ویڈیو آپ کو ملے گی اور ایک چادر آ گئی ہے یقیناً یہ بھی ایک بہترین خوبصورت چادر ہوگی جس وقت انظامیہ کے جانب سے چادر چڑھائی جا رہی ہے اور بہترین چادر رہی ہے یہ بھی ہاتھ کی کڑھائی سے تیار کی گئی ہے عقیدت من سالہ سال محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہترین ہاتھ کی کڑھائی سے وہ چادر تیار کی جائے تاکہ اپنے مرشد سے عقیدت کا اظہار کیا جائے آپ دیکھ رہیں گے اس وقت چادریں جو ہے مزار اقدس پر چڑھائی جا رہی ہے ملالا والے دا آیا چھنیاں بھر بھر بسا ملالا والے دیا شانا میں کنوں کنوں بسا تب لین مراد آگئے ملالا والے دیا شانا میں کنوں کنوں بسا ملالا والے دیا شانا میں کنوں کنوں پسا موسیقی 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 اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزارک تس پر گلاب کے پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں تاکہ اپنی موسیقی کو وہ راضی کر سکے موسیقی 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 اسلام علیکم میں آپ کا محمد اشرف سنگر ہماری نیو دھمال دیکھنے کے لیے ایف ایم سی فرال نیو سنٹر کے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ میر بانی ایم سی فرال نیو سنٹر کے چینل کو سبسکرائب کریں ایم سی فرال نیو سنٹر کے چینل کو سبسکرائب کریں ایم سی فرال نیو سنٹر کے چینل کو سبسکرائی من پر توبسکرائب کریں ایم سی فرال نیو سی فرال نیو سنٹر کے چینل کو سلو پاسل تیو سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہیں گے مزار اکدس پر گسل دینے کے بعد دربار کی زہمہ مسجد میں صبح بھی نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے اور سینکڑوں افراد نماز صبح ادا کر رہے ہیں جید و ناظرین نماز کے اختتام پر ظاہرین کی جانب سے اور مقامی لوگوں کی جانب سے خلیفہ صاحب کو مبارک بات دی جا رہی ہے اور جو ہے لنگر تقسیم کرنے سے قبل خلیفہ صاحب سے لوگ دعائیں بھی کرا رہے ہیں اور انہیں مبارک بات دے رہے ہیں کہ یہ لنگر تیار ہو گیا ہے جو ہر سال بائیس رجب کو تیار ہوتا ہے اور اس کی مقدار جو وہ سوا سوا من ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بزرگان دیگوں کے اوپر موجود ہیں اور دیگوں کے اوپر سے سمان اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے لنگر کو نکالا جائے اور تقسیم کرنے کے لئے پیک کیا جائے تو اس وقت دوبارہ دعا کی جا رہی ہے لنگر کو قبلنے سے پہلے کہ اللہ تعالی اس میں برکر اتاب فرمائے اور تمام لوگوں میں یہ جو لنگر ہے وہ پہنچ سکے خلیفہ صاحب کے جانشین خلیفہ اللہ بخش مرہوم کے بیٹے خلیفہ نعمت اللہ اس وقت دعا کر آ رہے تھے آپ نے دیکھا ہے کہ تمام بزرگان موجود ہیں اور ابھی یہ جو لنگر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اس لنگر کو نکال کر جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے خلیفہ صاحب کی رہشگاہ پر جہاں پہ وہ جا کے جو ہے پیک کریں گے اور مقامی لوگوں سمیت ملک بھر سے آنے والے زہرین میں یہ لنگر تقسیم کیا جائے گا بڑے ہی عقیدت سے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں تاکہ وہ یہ لنگر وصول کر سکیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزرگان یہ لنگر دیگم سے نکال رہے ہیں اور بڑا ہی یہ لزیز لنگر ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں موجات بھی مکس ہیں دلیا بھی آئے اور بہترین یہ لنگر ہوتا ہے مقامی لوگوں سے ملک بھر سے جو لوگ اس میں حصہ ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے اور ایک گزارش ہے کہ جو ناظرین ابھی تک دربار سکسیور پر نہیں آئے وہ آئیں اور حاضری تھیں اور جن لوگوں نے یہ لنگر نہیں کھایا اور پکتا وہ نہیں دیکھا تو وہ لازمی حاضری تھے اور تشریف لائیں اگلے سال بائیس رجب کی شاب کو اور دیکھیں کہ یہ لنگر کیسے تیار گئی جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ اس وقت موجود ہیں اور اپنی خدمات سارا امجام دے رہے ہیں تاکہ یہ لنگر جلد سے جلد نکال کر شفٹ کیا جائے تاکہ وہ تقسیم کرنے کا جو مراہل ہے وہ شروع کیا جائیں اور یہ پیک کیا جائے تو ناظرین آپ دیکھ رہیں کہ اس وقت لنگر جو ہے وہ بڑی دیگوں سے نکالا جا رہا ہے ملالا والے دیا شانا میں کنوں کنوں دسا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جو بڑی دے گئے ہیں ان میں سے لنگر نکال کر جو ہے وہ چھوٹی برسلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور یہاں سے یہ خلیفہ اللہ بخش مرحوم کریہش گاہ پر پہنچائیں گے لنگر وہاں پہ یہ پیک کیا جائے گا اور بعد میں تمام لوگوں میں یہ تقسیم کیا جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بزرگان لنگر جو ہے وہ نکال رہے ہیں بڑی دیگوں سے موسیقی موسیقی موسیقی